اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یس شیف اور کیسے آپ لوگ ٹک ٹا کے خیریت سے ہیں کوکنگ میں میں پاکستان میں کھانوں میں اگر پاکستانی کھانے کے بعد کسی کھانے کا نمبر آتا ہے جو پسند گیا جاتا ہے وہ ہے چینیز اور چینیز بہت سارا ریسٹرانٹ ہے آپ دیکھیں گے پاکستان میں کسی ایک پرٹیکلر کھانے کے یعنی پاکستانی کھانے کے علاوہ اگر کوئی ریسٹرانٹ ہے پاکستان میں زیادہ وہ چینیز ہیں بڑا زبردست چلتے ہیں چینیز کھانوں کا کمال سب سے بڑا یہ کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل کے بھی ٹریویل کی ہونا کسی اور ملکوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چینیز کھانا کہیں ایک شہر میں بھی اگزیسن نہیں ہے ملک تو چھوڑ دیں اور ہر جگہ آپ کو ان کے اپنے ملک کے ساب سے کھانوں کے ساب سے انہوں نے اپنے آپ کو ایڈاوٹ کیا ہوا ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی جیت ہے کیونکہ کوئی اور کھانا میں نے کھایا ایسا کھانا کا ایسا ٹیسٹ نہیں ہے چینج جو بیسکلی جو چینیز کھانا لے کے آتا ہے اٹلی میں میں نے کھایا تھا میلان میں ایک جگہ اور وہ بلکل مختلف تھا کافی حد تک ایٹالین سٹائل کا تھا پاکستان میں آپ دیکھ لیں کراچی، لاہور، اسلام آر تینے جگہ کی چینیز کھا لیں گے تو آپ کو مختلف ٹیسٹ میلیں گے اور ایک ڈیش جو میرا خواہل میں سب سے زیادہ مشہور ہے چینیز کھانوں میں وہ ہے منچورین چکن منچورین بہت ہی مشہور اور ساتھ میں ویشٹیبل فرائد رائش تو یہ آج کا ہمارا منیو ہے اور اس کے لئے ہم نے سب سے پہلا کام یہاں پہ لے لیا آدھا کلو چکن اور چکن کو سب سے پہلے کریں گے مارینیٹ تو چکن کو کیوب میں کٹا ہوا ہے اس سائز کی، یہ ون بائٹ سائزز ہوں گے اور اس کے بعد ہم نے بونلس لگ لے لیں بونلس بریٹس لے لیں کوئی اشیو نہیں یہ اس کے سائزز ہیں کہاں گئے یہ دیکھیں یہ چھوٹے ایک انچ سے تھوڑے زیادہ چھوٹے سائز کی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے سب سے پہلا کام اس کی مارینیشن میٹ کی اور اس کے بعد ہم اس کے مزید کام کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا کام اس کو ہم نے مسائلے لگانے ہیں اوائل میں نے آپے رکھ دیا ہے ڈی فرائن کے لئے یہ سارا پروسس کریں گے پہلے اس کی چکن مارینیٹ ہوگا یہ فرائے ہوگا پھر اس کا سوس بنے گا اور اس کے بعد پھر اس کے ویشٹیبر فرائیڈ ریس بنے گے تو سب سے پہلا کام یہاں پہ ہم نے آدھے کلو چکن لے لیا کیوب میں کٹاوا اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون گارلک ایک ٹی سپون ادرک ایک ٹی سپون اس میں کٹی وی لال مرچ اور تھوڑا سا اس میں نمک نمک کا ہے بھائی آئی آگئی یہ اس میں آگیا ہے نمک ایک ٹی سپون اور اس کے بعد آجیں گے اس میں دو عدد انڈے اور اس کے بعد اس میں آجائے گا ایک کپ میدہ ٹھیک ہیچے آدھے کلو چکن ساتھ میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پوٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون گارلک ایک ٹی سپون جنجر ایک کپ میدہ اور دو عدد انڈے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے تقریبا سمجھ دیں کوئی آدھا کپ سے بھی کم تھوڑا سا بس اور اس کو چھتری کے سے مکس کریں گے اور یہ ہم نے یہاں پر آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے ہو گیا تقریبا اس کی آنچ میں نے کر دی کم اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کی ڈی فرنکس ہو جائے گی بیسٹ ہی ہوگا کہ اس کو مسائلہ لگا گے ثوڑی دی رکھ 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 رکھیں گھنٹر ریڑ لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس میں اچھا خاصا اس کا ٹیسٹ آ چکا ہوتا ہے ایک ٹی سپون ڈاک نمک ایک ٹی سپون لال مچ ڈی وی اور اضرق لسن ہے ایک ٹی سپون ایک کپ میدہ اور دو عادت انڈے جس میں تھوڑا سا میدہ میں ہوں گا بس یہ ہے یہ مکس ہو گیا ریڈی سٹیپ ذہن میں رکھے گا چکن پہلے فرائے ہوگا ساتھ میں اس کا مینچورین ساوس بنے گا اور پھر ہم چاولوں کی طرف آئیں گے یہاں پہل جاتے ہیں یہ سمپلی اس کو مکس کرنے کے بعد ایک ایک کر کے اس میں پیس سامل کرتے جائیں بس اور یہ ککنگ ٹائم اس کا ذہن میں رکھے گا جب بھی کبھی اس طرح کے چکن فرائے کر رہے ہوں یا بیف ہے یا پرانز ہیں ککنگ ٹائم اس کا میکسیمم تین سے چار مینٹر میکسیمم زیادہ نہ پکائیے گا چکن ہے بونلس ہے اتنا ہی اس کا ککنگ ٹائم اس کو چاہیے ہوتا ہے زیادہ پکائیں گے تو یہ بہت ڈرائے ہو جائے گا یہ شامل کرتے جائیں گے بس پہلا کام سب سے اس کا اس ریسیپی ہے یہ ہی کہ آپ نے سمپلیز میں چکن کو مرینیٹ کیا اور فرائے کر لیا چینیز کھانے اگر زیارے باتے ریسیورنٹ میں آپ نے کھائے ہوں گے میرا تو ذاتی ایکسپیرنس یہ ہی رہا ہے کہ یہ وہی ڈیش ہے جو سب سے زیادہ مطلب کہیں بھی کریز میں گریوی والی ڈیشز میں چینیز میں سب سے زیادہ چلنے والی ڈیش ہے اور ہے بھی بہت مزے کی ہمارے گھر میں بھی مطلب چینیز کھانے میں بہت سار مختلف کھانے بنتے اس پہ ہماری کابینہ کے تفاق ہے کہ یہ آل ٹائم فیوریٹ ہے اور ہر وقت ہی بنائی جا سکتی ہے دعوتوں میں بھی اور ویسے بھی گھر کے لیے اور نوملی اگر آپ اس ڈیش کو دعوت میں بنا رہے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاول بوائل کر لیے ویشٹیبلز کا ٹی وی ہے اور یہ مرینیشن کر لیں اس کا چکن مرینیٹ کر لیا اور فرائے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں سوس بھی رکھ لیں اور پھر جب سرف کر رہے ہوں تو اسی ٹائم آپ نے اس کو فرائے کر لیا چلی چھوٹی سی بریک آگئی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی ہی سارٹ کر رہے ہیں پہنڈ جائے گا یہ چکن ہمارا ہو گیا ہے فرائے اور بیسکل ہم بنا رہے ہیں چکن منچورین ویشٹیبلز فرائے رائز اور یہاں پہ چکن کی اپنے کیوب بنا کے اس کو اس طرح پکایا تھا اور یہ ہوگی تیار اس کو ہم نے پکا لیا اور اس کا میں آپ کو کوئک ریکیب دیں دوں ادھا کلو چکن ہے اور آدھا کلو چکن تقریباً جو ساری ریسیپی تیار ہوگی چار لوگ کیلئے کافی ہے یہ جو بنے گئے آپ کو پرائیڈ ہو جائے گا آدھا کلو چکن بولنس لیکن ہم نے اس میں دو عدد انڈے ایک کپ میدہ، ایک چائے کا چمچ کھوٹیوی لال مرچ ایک چائے کا چمچ ادھرک، ایک چائے کا چمچ لیسن، ایک چائے کا چمچ نمک اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس کو ہم نے تیل میں ڈی فرائ کر لیا ہے فرائنگ ٹائم اس کا چار منٹ ہے اس سے اوپر نہیں یہاں پر ہم آجاتے ہیں اور یہاں پر آجاتے ہیں اس کا سوس بناتے ہیں منچورین سوس اور اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک پین لے لیا چار سے پانچ کھانے کے چمچ کوکنگ آئل سٹارٹ ویت اور اس کے بعد چار کھانے کے چمچ اس میں ڈلے گا گارلک لیسن کا اس میں مین زائقہ ہے ذہن میں رکھیے گا اور ایک چاہ کے چمچ ہم نے اس میں ادرک شامل کرنا ہے شروع میں یہ اس میں ادرک آ گیا اور چار کھانے کے چمچ اس میں آ گیا لیسن لیسن کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ذہن میں رکھیے گا اس ریسیپی میں اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سکھیا فرائے ساتھ میں ذہن میں رکھیے گا جب گارلک کو فرائے کر رہے ہیں اس کا بہت ہی نازوک ٹائم ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے براون بھی نہ ہو جائے زیادہ جلے بھی نہ اور کچھا بھی نہ رہ جائے تو ذہن میں رکھیے کہ جیسی آپ یہ کام کر رہے ہیں اپنے پاس آپ نے چکن سٹاک چکن کی یخنی اور یہ کیچپ ساتھ ہی میں رکھنا ہے کیونکہ جیسے ہی اس میں کلر ہلکا سا بادامی رنگ آ جائے گا آپ نے فوراں شامل کرنا ہے اگر آپ کو ٹائم لگیا تو یہ جل جائے گا تو میک شور کہ پانی ساتھ میں رکھیں یا یخنی ہم نے یخنی شامل کرنا ہے بس گرلک فرائے ہو گیا اب اس میں ہم نے یخنی اور اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ کوٹی بھی لال مرچ سپائسی ڈیش آئی ذہن میں رکھیے گا اس میں اپنے اپنی حساب سے اس کو سپائسی کرنا ہے اور کھٹی میٹی ڈیش آئی ہے اس کو مکس کیا یخنی اس میں شامل کرتے ہیں آدھا لیٹر اس کے بعد اس میں دو کپ آئے گا کیچپ دو کپ اس میں کیچپ آگیا یہ ہو گیا کیچپ اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تقریباً پانچ سے چھے کھانے کے چمچ سرکا اور چینی اس میں ہے شگر اللہ اللہ کرے آپ کا چار کھانے کے چمچ کیچپ بھی میٹھا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ایکسٹر چینی بھی آپ نے شامل کرنا ہوگی اس کا بڑا مخصوص سا ایک ٹیسٹ ہے اور یہ آپ کو تھوڑا در ایکسپیرینس سے آئے گا بار بار بنایں گے تو ہوئی آپ کو اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا اس میں تیکھا پن، کھٹا اور میٹھا یہ آپ اپنی حساب سے اپنے حساب سے اپنے حساب سے اپنے حساب سے اپنے حساب سے کر لیں اور نمک کو بھی ہمیں یہ فیلال نمک شامل نہیں کیا ابھی جو چیزیں شامل کی ہیں اس کو ہم نے بوائل آنا ہے اور بوائل آنے کے بعد اس کو ہم نے چکھنا ہے سپائش لیول بھی آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جائے گا کتنا سپائشی کرنا ہے اگر تیکھا آپ نے زیادہ بڑھانا ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں اس میں اور مزید دو کھانے کے چمل کچھ لوگ اس میں ہری مرش بھی ڈالتے ہیں سلائس کی ہوئی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھو طریقے سے مکس کیا اس کو بوائل آئے گا بوائل آنے کے بعد دی میانچ میں تھوڑی دی کیا پکے گا اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے کون فلار سے گاڑا کر لینا ہے سو ہمارا منچورین کا کام ہو جائے گا پورا یہاں پہ اس کا چکن پک گیا یہاں پہ اس کا سوس بن گیا اور اس کے بعد پھر ہمارا ویچیپل فرائیڈری سے بہت ایسی ہے اس کا کوکنگ ٹائم اتنا نہیں ہے اس کو مکس کرتے جائیں گے چکن کی اخنی کام میں نے بنایا چکن کیوب کے ساتھ یا چکن پاورڈر کے ساتھ آپ چاہے تو ریل بونز کے ساتھ ہڈیوں کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ مکس کرتے جائیں گے اور ذہن میں رکھے گا جیسی بوائل آئے گا اس کے بعد ہم اس کا ذائقہ چکھیں گے جس میں ہم نے اس کا سرکہ بھی میں تھوڑا سا رکھا ہوا ہے اور نمک ابھی شامل نہیں کیا اور کھٹاس کیلئے میں نے سکتا اور یہ اور چیزیں جو بھی چیزیں شامل کرنی تھی جو بھی چیزیں شامل کرنی تھی سپائس لیول زین میں رکھے گا یہ تھوڑی طرح سپائسی ڈیش ہے اور تھوڑی کھٹی میٹھی نمکین یہ سارے فلیور ہیں اس میں تو اس وجہ سے آپ نے تیکھا پنج اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے جتنا آپ نے اس کو سپائسی کرنا ہے کچھ لوگ بہت سپائسی پسند کرتے ہیں تو پریش میں ہم نے ایک کھانے کی چمچ کی بجائے دو کھانے کی چمچ آپ کھٹی ویلال میں شامل کر سکتے ہیں لیکن کونٹیٹی کے حساب سے میرے حساب سے اس میں ایک کھانے کی چمچ کافی ہے کرش ڈیڈ چلی وان ٹیبل سپون ہے ٹھیکی یہ لے یہ مکس کرتے گئے اور اب اس کا ہمسائی کا پہلے چکھلیں گے میرے خال میں چینی اور چاہی ہوگی تھوڑی تھوڑی چینی اس میں دو کھانے کی چمچ چھوڑ ڈال دیتے ہیں اور بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس ہاتھیں سٹارٹ کریں یہاں پہ بن رہا ہے منچورین ساوس اور منچورین کے لیے چکن ہے وہ پک گیا ایک کلو، آدھے کلو ہم نے چکن لیا تھا اس کو کیوب میں کٹا اور ایک کپ میدہ دو انڈے ایک ایک چاہ کے چمچ کھٹیوی لال مرچ ادرک لیسن اور نمک باس اس کے بعد اس کو اچھی طریق سے مکس کر لیا آدھے کپ پانی شامل کیا تھا تاکہ تھوڑا گڑھاپن کم ہو جائے اور کوٹنگ اچھی ہو جائے اور ڈی فرائی کیا ہے تین سے چار منٹ ماکسیم بس اس سے زیادہ اس کو چکن کو فرائی نہیں کی جائے گا نکال کر رکھ لیا منچورین ساوس کی طرف آتے ہیں چار کھانے کے چمچ کوکنگ ہوئے لیا اس میں ہم نے چار کھانے کے چمچ ٹیبل سپونز اس میں ہم نے شامل کیا ہے لیسن چاپ کیا ہو اور اس کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی اس ساوس میں اور ایک چاہ کے چمچ ادرک تھوڑا سا فلیور کیلئے وہ شامل کیا اس کو فرائی کیا اس کو اس میں ہم نے آدھا لٹر شامل کیا چکن کی اکھنی دو کپ کیچپ اور ایک کھانے کے چمچ کٹی لال مرش چار کھانے کے چمچ چھے کھانے کے چمچ جس میں ہم نے وینیگر اور چار کھانے کے چمچ جس میں چینی لکھی تھی میں نے دو کھانے کے چمچ پہلے ایٹ کی تھی اب دو کھانے کے چمچ اور ایٹ کر دیں گے بیچ میں بریک میں میں نے اس کا ٹیسٹ چیک کیا تو اس میں مجھے چینی کی محدار کم لگی تھوڑا سا نمک شامل کریں گے بس کیونکہ نمک جو تھا وہ اس کے یخنی میں بھی تھا تو وہ زیادہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں جیسی چیزیں شامل کر دیں اس کے بعد اس کو ہم نے کون فلار سے گاڑا کرنا ہے چار کھانے کے چمچ اس میں لکھا ہوا اپنے حساب سے دیکھ لی جائے جتنی گریوی آپ نے اس کی کری کی مکس کرتے گئے لیکن ساوس ہو گیا گاڑا ایک دفعہ یہ کام ہو گیا تو آپ کا بنچورین اب تقریباً کمپلیٹ ہے ہمیں صرف ویشٹیبل فرائیڈ ریس کی طرف جانا ہوگا ساوس کو کتنا گاڑا کرنا یہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں میرے حساب سے یہ تکنس اس کی مناسب ہے اور جیسی کون فلار شامل کریں گے کون فلار شامل کرنے کے بعد اس کو اپنے دو منٹ پکانا ہے کون فلار کا کچھا پر ختم ہو جائے بس اتنا فرق نہیں پڑتا یہ ایک آدم منٹ بھی کافی لیکن دو منٹ پکا لیں گے تو زیادہ بہتر ریزلٹ آئے گا یہ مکس کیا اور یہ ہمارا منچورین ساوس ہو گیا ریڈی اس ساری ریسیپی میں سب سے کام منچورین ساوس کا ہی اور منچورین ساوس بنانا بہت ایزی ذہن میں رکھے گا اس میں تین ٹیسٹ بلکہ چار ہیں جو آپ نے منٹین کرنے ہیں کھٹا، میٹھا، نمکین اور تیکھا یہ چاروں فلیور اس میں ہیں تو کھٹے کے لیے سرکا نمکین کے لیے سالٹ اور تیکھا پن کے لیے مرچیں اور میٹھے کے لیے چینی بھی ڈالی ہے کیچپ میں بھی شکر تا اگر آپ چاہیں کوئی کس کا ریزلٹ تو چلی گارلک ساوس کے لیے بیسٹ رہتا ہے کہ آپ سمپلی اس میں گارلک فرائی کر رہا چلی گارلک ساوس ڈالیں تیکھا پن اگین ذہن میں رکھے گا چلی گارلک ساوس کی مقدار بلا سکتے ہیں اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ تین چار منٹ تک ایک دو منٹ تک اس کو اپنے پکانا ہے کون فلار کو تو اس کا کچھاپن ختم ہو جائے چولا کر دیتے ہیں بند بلکہ تھوڑی درگرے پکاتے ہیں کادمیٹ اور کوئیک آپ کو ریکیپ دے دیتے ہیں چار سے پانچ کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اس میں چار کھانے کے چمچ لیسن اس کی کونٹیٹی کافی ساری پڑھتی ہے ایک کھانے کے چمچ میں کوٹی لائل مرچ ایک چاہ کے چمچ ادرک اور اس کے بعد اس کو تھوڑا فرائی کیا پھر ہم نے آدھا لیٹر یخنی اور ساتھ میں دو کپ کیچپ یہ شامل کیا چار سے چھے کھانے کے چمچ اس میں سرکا چار کھانے کے چمچ چینی ایک چاہ کے چمچ اس میں نمک اور اس کے بعد پکائیں تھوڑا سے پانچ منٹ چھے ملٹ پھر ہم نے اس میں کون فلار ڈال کے اس کو کارا کر لیا دیت سیٹ اور ٹیس کھا کے دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے میچورین کھایا تو کھانے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ ساس جو اپنے سرکا ہے یا نمک ہے یہ چیزیں بعد میں ایٹ کیجئے گا پہلے اس کا ٹیسٹ چیک کر لیں اگر آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے اگر آپ نے کھایا تو یہ ٹیسٹ کے ایجسمنٹ آپ کے لئے بڑی ایزی ہوگی اور کوشش کریں اس کی اس ساس کی خاص طور پر اس کو آپ نے ٹیبل سپون سے ٹیسپون سے تھوڑا چکھنا ہے تھوڑا سیسے انگلی سے چکھیں گے تو آپ کو اتنا صحیح اندازہ نہیں ہوگا اس کا بیس طریقہ ہے ایک ٹیسپون کھا لیں تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے اور جبھی گھر میں دعوت ہو کبھی بھی چینیز کھانا بنا رہے ہیں اس کا بیس طریقہ ہی ہوتا ہے کہ چکن یہاں فرائے کر لیا یہاں پہ اپنے ساس تیار کر لیا یہاں پہ اپنے فرائیڈ رائز کی ساری کٹی ہوئے پر آپ کا کام ہو جاتا ہے بہت آسان جیسے اگر دعوت ہے فر ایجامپل تو چینیز کھانے کا صحیح مزہ آتا ہے اسی ٹیم ہے کہ آپ اس کو اسی ٹیم پکائیں یعنی اس کو مکس کریں فر ایجامپل میں اگر کھانا پکانا ہے تو میں یہ سوس الگ ہی رکھوں گا جب میں اس کو سرف کروں گا اسی ٹیم اس کو مکس کروں گا تو اس کا بہتر ریزلٹ آپ کے پاس آتا ہے اور چینیز کھانوں میں اور بہت ساری ڈیشیں ہیں لیکن یہ سب سے مشہور گریوی والے ڈیشیں سب سے زیادہ پاکستان میں چلنے والی بہت زمانوں سے یہ ابھی کی ڈیشنی ہے بہت پرانی ہے اور ابھی تک اس کی جگہ بلکل سلامت ہے بہت ساری ڈیشنی ہے لیکن اس کی اپنی اپنی اپورٹنس ختم نہیں ہوئی تو یہ عام طور پر چینیز کھانوں میں میرے گھر میں ہم لوگ کوشن چاہی کرتے ہیں جب ہی چینیز کھانا بنتا ہے یہ دیس ڈیشنی ہے بریک پر جا رہے ہیں واپس آتا ہی واپس آگے ہم بریک سے اور ہمارا منچورین ساوس رہی ڈی ہے اور ساتھ میں فائد رائس اور ایک آپشن آپ کو میں نے ابھی بھی کہا تھا گرین چیلی ہمارے پاس پڑھی دیتی ہو کچھ لوگ ایٹ کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیبیند کرتے ہیں میں چولی آلی ایٹ کردی ہے یہ جو مرچے ایتنی تیقی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ٹیش میں ذائقہ بھی اس کا اچھا ہے گا تو میں نے اپسینلی اس کو کٹوا دیئے اپ ٹو یو چکن فرائد ہے اور ہمارا اس کا منچورین سوس ریڈی ہے اب آجاتے ہیں یہاں پہ ایک فرائد رائس کی طرف اور ایک فرائد رائس کیلئے یہاں پہ تھوڑا سوائل لیں گے تین سے چار کھانے کے چمال جی یہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ذہن میں رکھے گا جو بازار میں ایک فرائد رائس ملتا ہے اس میں تیل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بہت سارے ریشترانٹ کوشش کریں اس کو بلکل چینیز کھانے عموماً مشہور ہیں اوہرال ہیلڈی ہونے کے لیے لیکن جہاں پہ ہم اس کا کام تمام کرتے تھے بہت زیادہ اس کو اوئلی بناتے ہیں چاولوں کو خاص طور پر اس کو اس سے اجتناف کیجئے لیسن اپ اوپشنل ہے ایک کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس ہے میرے روپر پڑھا ہوا تو بچا ہوا تو میں شامل کر رہا ہوں بڈنوڈا ماسٹ یہ ہے ویجٹرابل فرائد رائس کی بات کر رہا ہوں اور اس کو اپنے لیسن کو تھوڑا سا کیا فرائے اچھے ایک اور سب سے بڑی کامن غلطی جو عموماً بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اس میں سبزیاں شامل کرتے ہیں اور پھر اس کو کرتے ہیں فرائے یہ بالکل نہیں کرنا آپ نے ابھی گارلک فرائے ہو گیا میں نے سب سے پہلے اس میں آدھا کلو چاول کیونکہ ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ شامل کر دیں گے اور بس اور اس کے بعد اس میں آ جائے گا چاپ کیا ہوا گاجر یہ سبزیاں جو ہیں یہ کونٹیٹیاں بھی دیکھے گا چاولوں کے ساپ سے آپ نے ہم نے بہت رکھی ہے عموماً ریشترانس میں بہت تھوڑی سی سبزی اس میں رکھتے ہیں بڑا اچھا ہے اس کا ذائقہ بھی آتا ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا ہے تو شملا مرچ خرابیسس حرپیاز ساتھ میں گاجر اور thoda سا year especialmente وائٹ پیپر اور تھوڑا سا اس میں نمک اور اس کے بعد اس میں پھراہ یہ کانینا بار Broken مومان Russ quiいい bereit bastینوں של người سبزیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ پھراہ کرتے ہیں اور کھور کھ worshui کرتے ہیں اس کے بعد drei پر چاولوں میں پھلے پھراہ ہی لیکھا ہے اور میں خروجی کرتے ہی جانے سب ہم نے اس میں پھراہ چاول Optics اور پھر سبزیاں اور اس کو بہت نہیں پکانا ہے بس تھوڑا سا فرائے کریں گے اور یہ ہمارے ویجٹیبل فرائیڈ ریس بھی ہو جائیں گے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی سبزیوں کے ریشو دیکھئے گا عموماً بہت تھوڑی سبزیاں شامل کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ ریسٹرانٹس میں آپ گھر میں اگر بنا رہے ہیں تو کوشش کریں گے سبزیوں کی مقدار برادن زائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور سیحت کے حوالے سے بہترین بھی رہے گا بچے مکس کرتے گے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں تکریبا سمجھ لیں کہ ایک دو تین منٹ اور یہ ہو گئے تیار چاوال ایدھا کلو پانچ سے چھے کھانے کے جامت کوکنگوائل لیا لیسن ہم نے شامل کیا اس میں تھوڑا سا پڑا ہوا تھا میرے پاس اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس پڑا ہوا شامل کرنے یا اگر آپ کو اس کے ذائقہ اچھا لگتا ہے ادر ویڈریکٹلی ویشٹیبل کے ساتھ بیش کو بنا سکتے ہیں اور توڑا سا لیسن فرائے کرنے کے بعد جس میں ہم نے چاول شامل کیا ایدھا کلو بوائل اور اس کے بعد ہم نے چھوٹی چاپ کیوی سبجی کے شیپ میں گاجر شملا مرش اور ہرا پیاس اور یہ توڑا سا فرائے کیا اور اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا گھر میں جب آپ ویشٹیبل فریڈریس بناتے ہیں اور اس کے ویشٹیبل فریڈریس کی سبجیوں کے رنگ دیکھیں مرحل میں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ سبجی ہم اور کک کر دیتے ہیں وہ ڈی کلر ہو جاتی ہیں اور بعد میں ان کا ذائقہ بھی اچھا نہیں آتا باس یہ اس کو فرائے کیا اور یہ ہو گئے تیار باس جیزہ اس کو فرائے نہیں کرنا اور یہ ویشٹیبل بھی رائز بھی تیار ہو گئے ہماری کمپلیٹ ریسیپی تیار ہو گئی اور اب صرف اس کو کرنا ہے سرف کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں لیکن مجھے بڑا پسند ہے منچورین کا اس کا سزلر کا طریقہ ہے میرے پاس سزلر پڑھا ہے یہاں پہ اس کو نکال لیتے ہیں اور یہ گرم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں ہے تو یہ بیس طریقہ ہے اس کو سرف کرنے کا اس کو ایک تو ٹیسٹ بڑا مزے کا ہو جاتا ہے دوسرا بڑا اپیٹائزنگ ہے اس کا شور شرابہ جو ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہو جاتا ہے ہم نے یہاں پہ ہوت پلٹ رکھ دی اور یہ ہمارے رائس ریڈی ہو گئے منچورین ریڈی ہو گئے اگیند زہر میں رکھے گا ہری مرچیں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں پڑی ہوئے ہیں میرے پاس پڑی ہوئی تھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ والی مرچیں جو ہیں تیکھی نہیں ہیں بالکل یہ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے تو ہم نے اس میں یہ دو سے تین عدد ہری مرچیں شامل کر کے اس کو میں مکس کر لوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آ گیا اور اس کو کیا ہے مکس اور ساتھ میں جو ہم نے چکن رکھا ہوا ہے یہ آپ اس ٹائم شامل کریں گے جب آپ نے سرف کرنا ہے باس جو ہمارے پاس یہ چکن آ گیا اور سارس کو میں دوبارہ تھوڑا سا گرم کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو کریں گے سرف چاول جہن میں رکھے گے جب بھی کبھی گھر میں دعوت ہو دعوت میں اسپیشلی کوشش کریں کہ اس چکن کو اس سارس کے اندر پہلے مکس نہ کریں اس کی بڑی فریش لک اور ٹیسٹ آ گیا جب آپ اس کو اسی ٹائم سے مکس کریں گے جب آپ اس کو کرنے لگیں سرف اور ویسٹیبل فرائڈ رائس ہیں یا ایک فرائڈ رائس ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ آخری لمحوں پر اس کو بنایا ہے تو اس کا فریش ٹیسٹ آتا ہے چینیز کھانے وہ واحد کھانے جو تھوڑا سے پہلے سے پکا کر آپ رکھ لیں گے تو ان کا ذائقہ اتنا اچھا رہتا نہیں ہے اور عمومن پاکستانی کھانے تو پہلے سے بگر آپ پکا کر رکھ لیں تو وہ چلتے ہیں لیکن چینیز کھانوں کا سب سے خاص بات اس کی فریش کوکنگ اگر وہ منٹینڈ ہے تو پھر سمجھ لیں کہ بہت مزے کے بن سکتے ہیں اور گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں ایزیلی ان کو صرف آپ نے کوشش کرنا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے یعنی چکن پکاوا سوس ریڈی اور ساتھ میں اس کی چاول بھی ریڈی ہیں مکس کرتے گئے اس کو تھوڑا سا بوائل آجائے پھر ہم نے اس میں اور یہ ہوت پلیٹ بھی میرے ساپ سے گرم ہو گئی اور اگر ہوت پلیٹ ہے تو پھر اس کو سرف کیجئے ادھر وائد نورمنڈ بھی اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس ساتھ ہی سٹارٹ کرنگ کریں جائے گا ہمارا تیار ہو گیا چھوڑی نورئیا چھوڑی منچورین ویشٹیبل فریڈ رائیس ویشٹیبل فریڈ رائیس پہلے اگر آپ نے کھائیا تو آپ کو اچھوڑی آئیڈیا جائے گا کہ ہم نے کیتنی ریسیو استعمال کیے سبجیوں کی اور کیسے کھلے ہوئے اس کو بہت زیادہ اپنے فریع نہیں کرنا کوشش کریں گے دو سے تین منٹ میکسیم چار منٹ تک فریع کریں اور چار سے پا تھین سے چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل تھا ایک کھانے کے چمچ لیسن ریسیپی کارڈ میں نہیں لکھا ہوا اگر آپ ایڈ کر دیں گے تو اچھا ذائق ہے اس کو تھوڑا فرائی کیا پھر ہم نے آدھے کے لئے چاول بوائلٹ اس میں شامل کر دیئے اور سبزیاں اس میں شامل کی ہیں گاجر دو تین عدد چاپ کی ہوئی ہری پیاز تین عدد چاپ کی ہوئی اور شملا مچ دو عدد چاپ کی ہوئی اس کے بعد اس میں شامل کی ایک چاپ کی چمچ نمک اور ایک ہی چاپ کی چمچ اس میں وائٹ پیپر بلیک پیپر ایڈ نہ کرنے اس کا خوبصورت کھلاوہ رنگ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو سمپلی دو تین منٹ فرائی کیے بہت زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا ہے اور سبزیوں کو پہلے فرائی نہ کیجئے گا بہت سارے لوگ غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ سبزیوں کو پہلے فرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد چاوڑ لائتے ہیں تو سبزیاں اور کوکو جائتے ہیں ان کے کلر دیکھیں کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سبزیوں کو پکایا نہیں ہے یہ آگے ہمارے ویشٹیبل فرائیڈ رائیس اور اس کے بعد ہمارا چکن منچورین بھی آ رہا ہے اور چکن منچورین کو سرف کر رہے ہیں سیزلنگ پلیٹر پر یہ آپ کے پاس شامل کرنا چاہتے ہیں اور سرف کرنا چاہتے ہیں سیزلنگ پلیٹر پر تو آپ کی اپنی چوائس یہ ہو گئے تیار چاول اور اس کے بعد ہم نے چکن پکایا تھا اور یہ سوس ہمارا یہ چکن اب اس ٹیچ پر ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو کریں گے مکس گریوی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں میرے ساب سے جو گریوی کری ہم نے بنائی اس کی یہ کافی ہے اور اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ کی جو اس کے بعد ایک عدد دے لیتے ہیں پلاس اور یہ آگے ہماری ہوت پلیٹ اور ہوت پلیٹ کو ذہن میں رکھے گا پانی کے چینٹہ مار کے آپ تھوڑا سا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی گرم ہے بہت گرم اگر ہے تو اس کو تھوڑا ساپنے ذرہ تھنڈا کرنا ہے بہت زیادہ گرم اس کو نہیں رکھنا یہ ہو گیا ہمارا منچورین بھی ریڈی اور اس کو کرتے ہیں سب یہ آگے یہ ہمارا تیار ہو گیا منچورین اور ساتھ میں ویجٹیبل فرائد رائز منچورین کی میں آپ کو قویق ریکیاب دے جاتا ہوں کیس طرح بنا سب سے پہلے میں اس کا چکن پکایا اور چکن پکانے کیلئے ہم نے آدھا کلو چکن کیوپ میں کٹایا اور بولرس اس میں ایک چاہے کے چمچ شامل کیا ادھرک لیسن نمک کٹیوی لال مرچ دو ادھرک لندے ایک کپ اس میں میدہ اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکسرنے کے بعد اس کو اوائل میڈی فرائی کر لیا اور چکن فرائی کرنے کے بعد اس کو اپنے سایڈ پر رکھا پھر ہم نے اس کا ساوس رکھا اور ساوس کیلئے ہم نے تین سے چار سے پانچ کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لیا اور اس کے بعد اس میں شامل کیا چار کھانے کے چمچ لیسن لیسن کی کونٹیٹیز میں زیادہ دلتی ہے اور ساتھ میں شامل کیا ایک چاہے کے چمچ اس میں ادھرک باری کٹا ہوا چاپ کیا ہوا اور اس کو فرائے کرنے کے بعد اس میں شامل کیا ادا لٹر یخنی اور ساتھ میں دو کپ کیچپ اور ابال آنے کے بعد اس میں ایک چھانے کا چمچ تو کٹیلال مرچ اور چھے کھانے کے چمچ اس میں صرکا چار کھانے کے چمچ چینی، ایکا چاہے کا چمچ نمک اور تین سے چار کھانے کے چمچ کون فلار کو پانی میں گھول گیا اس کے بعد اس میں شامل فکرنے کیا پکنے کے بعد به شامل صاریخ موشتھ پکنے کے بعد ازمی ہے کون فلار پکoping咸ر پھاعائیں دو سے تین منٹ یا چار منٹ تاکہ کون فلار کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور جب سرف کریں گے اس کو چکن لیا سو سو گرم کیا اور اس میں شامل کر دیا اندار سے تو آج کی ہماری ریسیپی تیار ہو گئی چینیز کھانے میرے خان میں میں آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں پاکستانی کھانوں کے پاس پسند کی جانے والی کیزین ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے پوری دنیا میں چینیز کھانا ایسا کھانا ہے کہ میرے خان میں شاید کسی ملک آپ چلے جائے اور آپ کو آپ کو نہ ملے چینیز رہتے ہیں ان کی سب سے خاص بات اچھی بات یہ کہ یہ لوگ اپنی کوکنگ پر ضد نہیں کرتے کہ کورما اس طرح بنتا ہے اکڑائی اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ کورما نہیں ہے اکڑائی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیل چاہ رہے ہیں آپ چینیز کھانا ایسے کھانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کے لئے بنا لیں گے بس ختم بات وہ زیادہ بیس نہیں کرتے وہ اس پر کہ یہ چینیز کھانا ایسے نہیں ہوتا تو سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے اور اسی وجہ سے یہ پوری دنیا میں کامیاب ہیں اپنی کوکنگ کے حوالے سے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ ان کے ریشتران ان کے کھانے چلتے ہی چلتے ہیں ساری دنیا میں بڑے مشہور ہیں چلے لیچے چلے پروگرام کو ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا آپ کو میں نے سارا ریکیپ دی دیا کوشش کریں گے آپ کی اگر کوئی ایسی ریشیپیز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں شامل کریں چینیز کھانوں کے حوالے سے کافی اتاقم کر چکے ہیں سوپ ان کے بڑے مزے کی ہے بہت سارے سوپ ہیں لیکن ہمارے پاس چکن کون سوپ اور ٹرن سار سوپ اور دو تین سوپ اور سلتے ہیں ہم سارا بنا چکے ہیں چینیز کھانوں میں البتہ کوئی ایسی مخصوص چیزیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ریشتران میں کھائی ہے میں ضرور کال کر کے ریشیپی لے کے آئیں گے اور بڑی ایسی ریشیپیز ہیں کوئک بنتی ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کچھ ریشیپیز میں ٹائم لگتا ہے لیکن مجورٹی جتنی ریشیپیز ہیں اس کو ایک دفعہ گر آپ کٹنگ وغیرہ کر لیں تو چینیز کھانا سب سے کوئی کھانا ہے یعنی کوکنگ ٹائم اس کا سب سے کم ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ساری ریشیپی سٹارٹ سے لے کے انڈ تک ہم نے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے اندر یہ تیار ہو جاتی ہے میکسیم البتہ اگر آپ کے پاس ساری کٹنگ تیار ہو تو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس کو آپ ریشیپی بنا رہے ہیں ایسی ریشیپیز ہیں، کوئک ہیں اور طریقہ کار مختلف نہیں ہیں مجورٹی ریشیپیز کے کری والی ریشیپیز ہیں ان کا طریقہ ایک ہی ہے چکن، مٹن، بیف، سی فوٹ اگر آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے مرینیٹ کیا، ڈی فرائی کیا، سب طریقہ ایک ہے اس کے بعد ساوس بنانے کا بھی اسٹائل آل موسٹ سیم ہی ہے چیزیں چینج ہوتی ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے باقی ٹائم ان کا بہت کوئک ہے یعنی اگر آپ گھر میں کوئی کھانے بنا جا رہے ہیں پاکستانی کھانوں کی طرح نہیں ہے اس کو آپ کو گھنٹا گھنٹا دو دو تین دن گھنٹا بنا پکانا پڑتا ہے یہ کوئک ریشیپیز ہیں اگر آپ کو چیزیں تیار ہیں تو یہ پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ کے اندر تیار ہو جاتے ہیں جس طرح ہم نے تیار کی پروگرام کے ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے ہیں جاتا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ ملاکات ہوگی تب تک کلے اللہ حافظ موسیقی